تو دوستو آج ہم بات کریں گے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ہارتھک روشن کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کی بائیوگرافی، لائف سٹائل، ایج، گرر فرینڈ، وائی فیملی، انکم، حابیز اور پرسنل لائف کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کو میری طرح ہارتھک روشن پسند ہے تو اس ویڈیو کو ابھی کے بھی لائک کر دیں کیونکہ اتنے بڑے سٹار کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ان کا پورا نام ہارتھک ریش ہے ان کا نکنیم ڈگو ہے ان کا ایک اور نکنیم ہے جو آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے پرفیشنل کے لحاظ سے یہ ایک ایکٹر ہیں جو تین جنوری نائنٹی سیونٹی فور کو ممبئی مہاراشتر میں پیدا ہوئے دو ہزار بائیس کے حساب سے ان کی عمر فورٹی ایٹھ یئر ہے ان کی ہائٹ پانچ فٹ الیون انچ ہے ان کا آئیز کلر گرین اور ہیر کلر ڈارک براؤن ہے نیشنلٹی کے لحاظ سے ہارتھک روشن ایک انڈین ہے انہوں نے سکول کی پڑھائی ممبئی ہائی سکول ممبئی سے کی اور اس کے بعد انہوں نے کالج کی پڑھائی بیچلر آف کالج کامرس ممبئی سے کی اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم کہونا پیار سے کیا جو دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم بات کریں ان کے ایوارڈز کے بارے میں تو ان کو دو ہزار ایک دو ہزار چار دو ہزار سات اور دو ہزار نو میں بیسٹ ایکٹر کا آغاز ایوارڈ دیا گیا تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے فیورٹ کے بارے میں تو ان کے فیورٹ ایکٹر امیتہ بچن ہیں اور ان کی فیورٹ ایکٹرس کتری نکیف اور مادوری ہیں اور ان کے فیورٹ کریٹر ویرات کولی اور ای بی ڈی بیلیر ہیں ان کے فیورٹ مووی کہونا پیار ہے اور آج کی ٹو ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی ہابیز کے بارے میں تو انہیں لانگ ڈرائیو اور جم کرنا بہت پسند ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام حیران کروشن اور حریدیان کروشن ہے ان کے فادر کا نام راکیش کروشن ہے اور ان کی مدر کا نام پنکی روشن ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس لینڈ کلوزر اور ہونڈا سویک ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ ایک فلم کا 35 کروڑ پر چارج کرتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورک کے بارے میں تو یہ انڈیا لپیز 1480 کروڑ کے مالک ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی بائیو گرافی آپ کو بہت پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگلی بائیو گرافی کس طور کے بارے میں ہو